الحاج مولانا علامہ علی ناصر الحسینی صاحب تلہانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حاجاری اپنی حاجات قبلہ صاحبی تندرستی سے دواستے بلانتر سلمان اپنی حاجات قبلہ صاحب تلہانا سبحانہ وتعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ بیجیبا انکم الرجسہ آدالبیتی بیتہیرکم تطحیرات اللہم سلیران دعا ہے اللہ بادہ واللہ شیعی کے ذکر خیر دستقی ساڑھے گنامہ فرمائے اللہ باق تمام خواتین و حضرات دین دلی دعا ماسومین دستقی قبول ہوئے خصوصی ایک دعا ہے میرے ذہن چی بس بیان کرنے ضرورت نہیں دعا کرو بخال کے کائنات یہ دعا اللہ قبول کرو میری باری چوب کر رہے گا دعا میرے جنگ پلے میرے ذہن چی دعا میرا ایرپورٹ ہے بھی چھوڑی پریشان جا رہا تو انپتہ انگلینڈ جانا رہے سارے بندے پریشان گورنمنٹ دیا ہے چھوڑی پریشان کی وجہتا ہوں یا انہیں پریشان کی وجہتا ہوں دیکھو اس میں تھوڑا طبیعت اتھی میں کہ دعا کرنا اللہ بہتر لینا ہے شفاہ کام میرے محترم سامین میں چونکہ جشنِ معصومین ہیں میرا خیال ہے ایک کافی ہے کہ جشنِ معصومین جشنِ معصومین معصوم ایسی ذات ہوں کیا جند ہے جڑی ذات ہر عیب تو پاک ایسی ذات ہوں کیا جند ہے جبھی ہر کمی مدتو دور ہوئے اور ہر عیب اور ہر کمی تو پاک ہر کمی تو اور ہر عیب تو اللہ دی کائنات ایک ساری انسان پاک کوئی نہ کوئی کمی کسے نہ کسے معاملے ہوئے جائے دی جن نچ اللہ نے کوئی کمی نہیں رکھی انہوں مذہب اہلِ بیت جو معصوم ہیں اور کما لے گئے کہ صرف معصوم نے اس خاندان جو مستورات بھی ایسی ہیں جو ہم معصوم ہیں کسے مرد دا معصوم ہونا ایڈا کمال نہیں جڈا کسے مستور دا معصوم ہونا ایک کی اللہ دی کائنات جو خاندان ہیں جی جنہوں اللہ نے معصوم بنائے اس اڈا پنیاتی یقیدہ عصمت ہے جڈا سنو منفرد کر دا ہے پوری دنیا دے مذہب چاہتا ہے اے جڈا علام ہیں اور زلجنائے تشبیہات نے اے سارا کچھ ہے نا جا اے بہت بات دیا کر دا ہے جڈی انفراتی کر لے نا جڈی بنیاتی کر لے وہ بنیاتی کر لے وے کہ مذہب اہل بیعت انو منن والے ہاتھی ہی انو مندے جڈا معصوم ہیں بہت شکریہ ہے یعنی حدایت دین والے تے حدایت لینڈ ویر چک فرق ہونا چاہیے کہ جڈا حدایت لیندہ ہے وہ تے غیر معصوم ہو سکتا ہے لیکن جڈا حدایت دیندہ ہے ساڑی نظر چھو انو معصوم ہونا چاہے اگر وہ دی ذات جو کوئی کمی ہو گئی تے فرق ہدایت کیسے کرے حدایت کرنوالا ایسا ہونا چاہیے دیندہ ہے جڈا صاحبِ عصمت ہو گی وہ عصمت تے جڈے لوگ فائز لیں انہاں نو اسی معصوم مننے ہیں تے جشن بھی انہاں دی مننے ہیں جڈے معصوم اگر تُسی کسے بندے نو جشن دی مخالفت کر دیا یا اس محفلِ طرب دی مخالفت کر دیا یا محفلِ مسرد دی مخالفت کر دیا پاؤ کہ اے جناب کی کر دیں اے کی کر دیں میرا خیال اگر گصہ کرنے تے ضرورت نہیں بالکل انہوں مجبور سمجھو کہ اُدھے کُڑ معصوم ہی کوئی نہیں اُدھے کُڑ کوئی مستور معصومہ کوئی نہیں جیدی بنیاد تے اُدھا جسم ہے میرے عزیز دوستو اگر کسی بندے بھی تُسی تاریف کر رہے ہیں تے تاریف کرنے والا تے تاریف کر رہے ہیں لیکن اُدھا دشمن اُدھے سامنے کھلو کے آنکھے کہ جنہی توں گل کر رہے ہیں اے بھی غلط ہے جنہی اے کی تیا اے دے متعلق اے بھی غلط ہے جنہی اے کی تیا اے دے متعلق اے میں تاریف پہ کرنا ہے اے تاریف تے دے چھائی نہیں اے تاریف تے دے چھائی نہیں ایک خاندان ایسا ہے جتے توڑا دل کر دے اِنہ دی کھلو کے تاریف کرو تو اَنہوں ابو جیل بھی نہیں کر سکتا اِنہ جزتے تاریف ہے یہ نそれで کما شکریہ جی مرگا تو اَن کوئی جاہلا دا اببابی نہیں کہ سکتا کہ اِنہ آفتے تاریف ہے اِنہ دی تُس ہی آمد تی تاریف کرو اِنہ دے دنیا تو جان تی تاریف کرو اِنہ دے گو تی تاریف کرو اِنہ دے لڑکپن تی تاریف کرو انہوں نے جوانی دی تعریف کرو انہوں نے بڑا پہ دی تعریف کرو ایک بندہ ایک پاس یہ تعریف دے قابل ہوندہ ہے دوسرے پاس یہ کاکوی نہیں ہوندہ ہے مثال دے طور دے ایک آر میں دین نو تسی مسئلہ پوچھو گے تو دسے گا انہوں پوچھو پی ایک پیلی چھ آر مواندہ بھی ایک انا پہیدہ مواندہ میری بلا جانے میں وہ زمیدار ہوں ایدہ مطلب ایک پاس یہ کمال ہے ایک پاس یہ کاکوی نہیں ایک پاس یہ کمال ہے ایک پاس یہ کمال ہے ایک بندہ ایک پاس یہ کمال ہے کہ وہ گلہ انہیاں کردہ کسی انہوں کرن نہیں دیندہ وہ دے کار جاؤ تو وہ پیپسی بھی نہیں پیاسکتا ایدہ مطلب ہے گلہ چھ کمال ہے مہمان نوازی اچھی ایک ککھوی نہیں آنی گھر بڑی اچھی کہ ککھوی نہیں کئی بندے ایسے نہیں جڑے میدان کوٹی دے میدان چھ بڑے بڑے پلوان کمال دے درجے انہوں کو لہو بڑا نہیں ہوگی ایدہ مطلب ہے وہ تھے کمال ہے ایدھے ککھوی نہیں جڑا ککھوی نانا ہوگئے وہ ساڑا ہادی ہوئی نہیں سا کدھرے کمال ہوگئے ہیں تو کدھرے ککھوی نہیں ہوگا خدا دی قسم انہوں میدانہ چھ بڑے کیے پھر کمال نے انہوں ممبران تھ بڑے کیے پھر کمال نے انہوں حسب چھ بڑے کیے تھ کمال نے انہوں نصب چھ بڑے کیے تھ کمال نے انہوں علم جب ایکیئے تھے کمال نے سجاہت جب ایکیئے تھے کمال نے سخابت جب ایکیئے تھے کمال نے بس کمال ہی کمال نے کمال ہی کمال نے اور کائنات اللہ دے فضل نہ صرف ایک قوم دعویٰ کر سکتیے ساڑھا پہلا بھی محمد ہے ساڑھا آخری بھی محمد ہے یعنی محمد تو مراد لوگ سمجھ دیں شاید سارے نبی سمجھ دیں لوگ سمجھ دیں شاہر رسول سمجھ دیں اللہ دے بند ہے سارے نبی نہیں سارے محمد نہیں میں پھر کہہ رہے ہوں słارے رسول نہیں محمد اس میں نبوت ہوتا ہے کسے قلتا ہے حضورت نے عوضہ نبوت بھی ختم حضورت Eagle دیا رسالت بھی ختم حضورتو بعد نبی بھی کوئی نہیں حضورتو بعد رسول بھی کوئی نہیں میں دسانہ پہلا محمد کی وے میں انہ دا آخری محمد کی وے میں قرآن میرے سامنے تُس جو فرما ہو تھوڑی مولای کائنات سلامت رکھے ایمان سلامت رکھے خار کے کائنات ایجرہ جن میرے گاہ چار بین ای کوئی استقبار میرا نہیں ای زکر دا استقبار زکر ہی ایسا ورنہ ساڑھے بر کے کئی خجر مولا تو آڑے جذبین سلامت رکھے میں ارزکار رہا تھا کہ میں ناورک بندے میرے گاڑھ جن اب ہار پایا تھے کناڑ پرنا جا بڑا چھ مکیلہ تیو بیچو دے خورکی کو جسی کو تو بٹا سی کو بڑا جا بیچو کو موتی لگے سا وہ چپ دے رہا میں تلان نہیں سی دیندہ کنٹا ڈیڑھ میں وہ چپ دے رہا تھے وہ سنے میں پڑ دا رہے ہیں بیسے ہے ٹھیک ہے یہ میں بیسے اتا رہے ہیں ساڑے بندے کی بندہ سی ہو وہ بیٹے دے شادی سے ایسی بھی ناڑ گیا تھا وہ دے گھر جو نہ ہار پایا ہو استقبال دے تا عورتے مندے دے پہ ہو دے گھر آفر انشاءاللہ اسے رات تک نہیں سی لائے رات بارہ وجہ تک کہاں پائی جی ہونتے لائے شڑھو آئے ہونا شاہوک ناڑ پایا ہے مہرزائی جو بھی بیچی رکھے اللہ تعالیٰ کو ناڑا شاہوک سلامت رکھے تو سا بڑی مہربانی فرمائی میں جی گھر کر رہے ہیں ساں پہلا بھی محمد ہے آخری بھی محمد ہے شکریہ کبلا پہلا بھی وہ تعریفان دے قابل آخری بھی تعریفان دے قابل ایک دوں بھٹی گھر شاید میں پورے اپنی تقریف نہ کر سکا جی ہونی آگئی تو میرا خیال یہ جنگیش ہے ہوگے فارلیٹ نہیں کرنا چاہیے لمحے لمحے دا بروسہ نے میں اس جلدی پیش کر دیں انہا بچوں اللہ نے اس کائنات چاہے جیڑا آخری رکھے آخری پہلے دی دجھے دی ترجھے دی چوتھے دی پنجھے دی بارویں دی چوتھے دی نہیں کرنا انہا تا جیڑا آخری ہے نا آخری آخری آدم تو لے کے عیسیٰ تک مصطفیٰ تو پہلے جنہیں نبی گزرن اوہی انا دے آخری دے اگے نہیں کھلو سا شرحان اللہ ربی جنہ دے آخری دے اگے جنہ دے آخری دے اگے اور اس گارن قلعہ بہت شکلی ہے اس گارنو اللہ نے ثابت رکھن واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں زندہ رکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ نے چوتھے سمانتے پورے مسلمانوں دا عقیدہ کے زندہ نے ایک تصورہ بیکیا ہوئے گا انجینیر محمد علی وہ بیک گلہ کرتے اوہ دا مطلب ہے اندہ کہ میں ایسی کران جڑی کسے نہ کیتی ہوں کئی بندے اڈے اترے اندہیں اور چنگی پلی شادی اندی دے بچے نہ اڑا پا دیں دیں سارے ہائی تھیکی ہویا ہے اہمیں پہ میرے حال توجہ کرنے سارے اوہ گلہ ہی ایسی کرتا پہ میرے حال بندے توجہ کرنے اوہ اس کی آگیا ہے اوہ اس آگیا میں نوہ اس امام دا کی فید ہے جڑا گار دے اندر کے دے شیعان دے نے چھپ گئے ہیں اوہ چھپے دا میں نوہ کی فید ہے لابی تو ہر ویڑے کتابان دے بچرین ہے تے علمی کتاب بی تے باب بی کھرکی کی اپنے آپ نوان ہیں پہینا تو قرآن چو کہاں میرے ہیں ہو اثرہ قرآن تے تہتا ہے حضرت ایسیuggی چھپے نے اندر کے بیCH آجہ کیا بات یہ ہونا بے حضرت ایسا بھی تے غائب نے حضرت ایسا بھی تے چھپے نے حضرت ایسیgiesہ گئے نی اندر کے بی thing میں نا امام مآد نوہ بڑ سے بڑ کر سکنا نا پیغام دے سکنا نا فون کر سکنا کہ حضرت ایسی stri fought say تے رابطہ ہندھا حضرت عیسیٰ نہ تیری سلفیاں پر نہیں ہے حضرت عیسیٰ موجود نے تی غیب نے غیب نے کیوں غیب نے ایبی تی نو پتا کوئی نہیں کتے غیب نے ایبی تی نو پتا کوئی نہیں غیب ہے نہیں تیرا رابطہ بھی کوئی نہیں تی نو عیسیٰ دا تی نو مریم دے پتر دا فیدہ کوئی نہیں زہرہ دا بیٹھا تی نو گیرا کیا بات ہے مولا تم جزائے خیرت سفر میں تینوں نہ کسے نبی دا فیدہ ہے نہ تینوں کسے ولی دا فیدہ ہے نہ تینوں کسے امام دا فیدہ ہے ایک تو ان میں گلتا ساں فیدہ بھی اثر کرنا ہوئے تو کچھ نہ کچھ گیٹس ہونے چاہیے جڑا بندہ یہ نہ پڑھ رہے انہوں پتہ ہی نہیں ایک کی یہ دو کی یہ ترہ کی انہوں آخر بندہ نمبر ملا ملانا ہوں سکی انہوں پتہ ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں ایک کیڑا دو کیڑا ترہ کیڑا آخر زیرو تو لے کے نو نمبر تک ہی ملانا ہے فائیو ایٹ زیرو جو بھی ملانا ہے پتہ ہونے چاہیے تھے نا آ اٹھے آ چھے بھی میں بابے آن دے ایک تے بابا میں بکھا وہ پپل تے چڑ گیا فون نہیں سی سائی پہ ملتا پپل تے چڑ گئے تے آن جان پہ کرے جی پہ نے چھنکی دا نا پہ نے چھنکی ہے تو دیکھے موں آگے سیائی آ جاندی وہ اوچھے تھا ہوں کہ تنہوں پہ ملاندازی پہ کھوڑے کترے میرے جا پپل دوتے اینا اوچھڑے آتھ میں کی بابا اے ملتا نہیں آگاں چڑ گئے تو جا ہوتے تہاں جی پکڑے چھنکی آگیا میں سنا آئے کڑی نہیں مغرولین دی میں پیڑی کڑی جو پتہ لگا کمپیوٹر جڑی بی 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 بولتی ہے میں کہا نہیں بابا پتہ دے بسم اللہ جی شیخ صاحب میرے پانی تو انہوں پتہ ہے صدقہ پکاں دا کڑ دی رہی دنی اے جدو انہا صدقہ کرنا وہ قدرتی میں آئے ہوں آج دا میرے نصیب ہیں آج دا نہیں آج دا نہیں میں نو یاد ہے کہ میں اپنی والدہ دا علاج جلت رہی سی پہلی باری اپنی والدہ دا ایتی نائی نچے اکیلے دیدار سنگ جڑا انا مرم پڑی سی انا پیسہ دو کرنا شبیر دا صدقہ آج دا نہیں کھا رہا ہے الحمدللہ میں شامولہ تو انہوں آبادو شاد رکھے محرز کر رہے ہیں ایسا کہ نہیں نہ پتہ ایک دا پتہ نہیں دو دا پتہ نہیں چار دا پتہ نہیں پہنی دا پتہ نہیں پھر بابے کی ہم دے نہیں آپ پترہ ملائیں اے پترہ دا ملائیں اے آیا میں نے ملاز نہیں پتہ نہیں کی ہوگی ایتا مطلب ہے جنہا بندہ نام پتہ ہوئے انہوں فون میں فائدہ نہیں دیں جنہوں نہ پتہ ہوئے انہوں فون میں فائدہ نہیں دیں دا قرآن میرے سامنے جنہوں پتہ نہ نہ ہوئے انہوں چاہے نہ دیں جنہوں پتہ نہ نہ ہوئے انہوں چاہے نہ دیں پھر بیانا جنہوں پتہ نہ نہ ہوئے انہوں چاہے نہ دیں اے مرزا مہدلی اے چاہے تو تو فون فائدہ نہیں دیں دا تینوں مادی فائدہ کے میں عیسیٰ مہدہ سلام جی حضرت عیسیٰ غائب نے جی اجے میں آیت پڑھنی ہی ہے تو جیشن شروع کرنا اجے میں جناب دی توجہ پہ کرنا حضرت عیسیٰ غائب نے غائب نے موجود نے موجود نے ہاں وہی مولویوں دسو تو انہوں کی فیدہ ہاں مہدہ سلام کی فیدہ وہی موجود ہے اس وقت تک موجود ہے جدوں تک مہدی نہیں ہوں گے حضرت مہدی تو پہلا نہ عیسیٰ ہوں گے نہ قیامت آئے گی مہدی ہوں گے تو عیسیٰ بھی ہوں گے مہدی ہوں گے تو بعد قیامت بھی آئے گی لو جی پوری ٹیوب چھے ایک پینچے روندہ ہے بسے ساری دابڑی چھو نگاہی دی بولو جو صحیح پوچھ دی دابڑی چھو ساری نگاہ کے وہ ایتھے چھوٹی جی پینسل دیتی ہی ہوں گے وہ لاکھے تو ہوتے چھوڑے دائرہ ناندے نے جتھے سوراک ہوں گے جتھے پینچر لانا ہوں گے یہ دا مطلب ہے ساری ٹیوب نے پینچر تو نہیں لائی دے لائی دے کتھے نہیں جتھے ضرورت ہوگے لائی دے کتھے جتھے ضرورت ہوگے مولین علم انہیں کہ حضرت مہدی نے آکے پینچر کی تھیلانے ہیں کیا بات ہے اور ٹیوب دے ساری گڑھی ہیں ٹیوب دے ساری گڑھی ہیں انہیں آکے مرمت کرنی ہے یا نہیں بھئی اس زمانے دے ظلمانوں میں کہا کے عدل قائم کرنا نہیں کہ نہیں کرنا نہیں سب تو پینہ عدل دی ابتدا کی تو کرنی ہے جتھوں عیب شروع ہویا سینا یعنی جتھوں سب تو پہلے پینچر ہوئے ہیں کہ جتھوں احوان نکلنے شروع ہوئی ہے دین یہ خرابی پہتا مثال انہیں سمجھانے واسکتے اس دین انہیں دی تیوبے جتھے پہلے پینچر ہوئے ہیں حضرت مہدی اتھے نشان رکھے ہیں سب تو پہلے اوہ کم کرنگے کیونکہ ظلمانوں ختم کرنگے سب تو پہلے اس ظلمانوں ختم کرنگے جتھوں کم شروع ہوئے سینا سار اٹھاؤ جی جتھوں کم حضرت مہدی نے بندے مارنے نہیں سارے جہانوں پہلے مارنے انہیں تلوار چلانی ہیں تو ظالمانوں مارنے لیکن کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا اٹھاؤ جہاں سار تلوار کٹ گیا مارنے میں شروع کرتا نا سب تو پہلے اوہ تھے کتھے جتھوں کم احسد کے جمعہ شروع ہوئے سی لو جی کائنات دا ظلم شروع کتھوں ہے قتل تو نہیں کارسادن تو نہیں کیسے یہ تھی پہلے تو نہیں جتھوں شروع ہوئے ہیں مہدی پہلے کام ہو کرنے اوہ کی میرے مولا سب تو پہلے تلوار چکن تو پہلے حضرت عیسیٰ نہ کہنے گے کھلو گے تو عیسیٰ فرمانگے نہیں 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 میں تو اڈے گے کھلو ہوں اے ہی تھی ظلم ہے کیا بات ہے تلوار چلان تو پہلے ظالمان مارن تو پہلے حضرت مہدی علیہ السلام خود فرمانگے اے ابن مریم اگے کھلو کے نماز پڑھاؤ وہ فرمانگے قبلہ کی کر دے ہو میں اگے کھلو وہاں تُسری پچھے کھلو وہاں اے ہی تھی ظلم ہے میں کھلو نہ پچھے تک تُسری کھلو وہاں اگے سب تو پہلا ہوتھے تک پہنچر لگے جتھو بندہ ہیں انہوں پچھے کر دے رہنے کائنات تک سب تو پہلا ظلم یہ ہے کہ لوگوں نے درود والوں کو پیچھے کر دیا خودا آگے آگے میرے محترم سامین انہوں اگے رکھنا آدھر ہے انہوں پیچھے کرنا ظلم ہے میں آیت پڑھے یہ آیت تطہیر عید تیجری گفتگو آج کرنا چاہنا انشاءاللہ دوڑے سامنے آجندی انما میرے دوراؤں سارے بندے ذرا عبادت تے چاہز آفا ہو جائے باجمات اکوریا کی انما یرید اللہ لیوزہیبا انکم رجسا اہل البیتی ویتہیرکوم تتہیرہ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ ارادہ کرتا ہے یہ اللہ کا ارادہ ہے لیوزہیبا انکم رجسا اہل البیتی اے گھر والو اے اہل بیت اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے یہ ارادہ ہے اللہ کا کہ رجس کو تم سے دور رکھے ویتہیرکوم تتہیرہ اور تمہیں اس طرح پاک رکھے جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے مہربانی اید وزند ایک اور بھی آئیت ہے یا ایوہ اللہ زین آمن سلو علیہی وسلم تسلیمہ ان کو تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے کیونکہ اللہ نے ان کو پاک رکھا ہے جس طرح پاک رکھنے کا بہت شکریہ ایدہ مطلب اثر تسلیم کرنے اپنی حیثیت دے مطابق اللہ نے پاک رکھنے اپنی حیثیت دے مطابق کنے بندے میرے نہ بولے بارہ چودہ میر بانی سارا مجموع نام لائے کے ٹورنا چاہنا اے لفظ جوگا جاندے جوگا اے نہیں جوگا حیثیت دے مطابق حیثیت دے مطابق حیثیت دے مطابق لوگ راتوں لسٹ بنا دینے پہلا کنے پڑھنا ہے پھر کنے پڑھنا ہے پھر کنے پڑھنا ہے برامدگی کروں کرائے گا فلانا نال دا بندہ دا قرآن دا نائیں اوہ نہیں ہو انہیں جوگا آجی میں تمہیں خیرتے پہ رکھنا ہے اوہ نہیں ہو انہیں جوگا یہ دا مطلب ہے بانیاں نو پتا ہے کہ کنو آخرت رکھنا ہے اللہ نمی پتا آخرت کنو ہائے ہائے کیا بات ہے نبوت چاہرت کنو رکھنا ہے اور امامت چاہرت کنو رکھنا ہے اے اللہ خوب جانتا ہے اللہ نے جنو نبوت آخرت رکھیا اوہی محمد ہے اور جنو امامت آخرت رکھے اوہی محمد ہے اوہی محمد اے وی محمد ہاتھ مک گئی ہے بندیاں دنے سارے ہی کو جا کرشڑے جے اوہین ہی کو جا تو انہیں لوگیں چھڑا رکے آنے سارے ہی کو جائیں اسی دونوں پہ آنے جوڑے ہیں ہین ہی سارے ہی کو جائیں کی میں اے دوں ہی کو جائیں میں تو نکتے میں مخام ہوں میں تو پورے والد تھے ہر مجلس سے چیرہوڑا پانچڑے ہیں پہلا نماز پڑھا ہے تامی سب چھے اندھیں کیا بات ہے آخری نماز پڑھا ہے تامی سب چھے ہوں میرے عزیزو اوہ کنے جو گئے تھے اوہ کنے جو گئے تھے اوہ کنے منلے چیل ایکشن انہوں لگے بس دے آتی تے بندے انہوں نے اینوں کھلا رو انہوں نے اینوں اے نہیں جے اے نہیں جے انہیں لاؤ جی جو گے رو تُساں ساب لانے تے اگو میں انگن کرنا آ کنے جو گے تے آو کنے جو گے لفظ نے دو سلیمو تسلیمہ ان کو تسلیم کرو تم اللہ فرماتا ہے مومنوں تم تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا حق ہے اتوار ڈا کام ہے میرا کام تسلیم کرنا نہیں میں تسلیم نہیں کرنا تسلیم تساں کرنا تساں کرنا میں تسلیم نہیں کر دا میں نے کائنات تسلیم کر دی میں نے انبیاء تسلیم کر دی میں نے رسول تسلیم کر دی میں نے امام تسلیم کر دی میں نے زہرہ تسلیم کر دی اسی لیے تو میں اکبر ہوں زہرہ بھی مجھے تسلیم کر دی اسی لیے تو میں اکبر ہوں والی بھی مجھے تسلیم کرتے فرما دے لو میرا کام نہیں تسلیم کرنا تسلیم کرنا ہے تو ساں تکیلے سلیمو تسلیم آ اینج جی میں تسلیم کرن دا حق کے تو مہنگی کرنا ہے اللہ فرما میرا کام ہے نہیں میں تسلیم کرن میرا کام ہے جو تہیرہ کون تتہیرہ انہیں اینج پاک رکھا جی میں پاک رکھن دا حق کے یعنی اینسا دا پاک رکھا کہ تو انہوں منن لگیاں شرم نہ آئے تو ساں گاوری نہیں فرمای بھئی سلیمو تسلیم آکنے دا یا یوہ اللہ جنہ آمنو سلو علیہی بسلیمو انہوں نے درود پڑھو تسلیم کرو اللہ فرمای دا جنہوں نے تساں درود پڑھنا انہوں نے میں تسلیم نہیں کرنا انہوں نے میں رٹھنے کہ میں دا یتاہیرہ کوم تتہیرہ آج ایک وند کرنے گا میرے محترم سامین دینی توجہ ہوئے تیس واسطہ میں عرض کر لگا درود کدے کدے تھے پتہ نہیں کدے کدے تھے ازیانِ اللہم سلیلہ محمد و آل محمد درود نہیں پتہ محمد کتے درود نہیں پتہ آل محمد کتے لوگاں شاہوں کا ہے پھر ساڑے آل بھی درود آئے یا ساڑے آم کوئی بزرگان بھی درود جائے ایک میں تین دس آم اب میں کسے بچے نوا کھا نہ پھڑی زیرا قرآن پھڑی ہوندہ زیرا ساہ اللہ محوری صاحب گاڑی نہ پیجا میں وضو تو کر تو ساں گاور نہیں فرمایا تو ساں ایک قتم قرآن کے کرتا ہے میرا دے وضو نہیں میں تہارتش بیٹھا ہوں لیکن وضو نہیں میں جاننا دے وضو کر کے ہوں ٹھیک ہے ایدہ مطلب ہے وہ پجہ قرآن پھڑن دی بجائے دور گیا کتے وضو کر قرآن دی سطح دے مطابق پاک ہون گیا قرآن دی مطابقت نار پاک ہون گیا بینا بیٹھی ہیں بیٹیاں بیٹھی ہیں مرشدزادیاں بیٹھی ہیں سیدزادیاں میں کیپسل دی دوائی کیپسل جو رکھنا میں کیپسل دی دوائی موچ کھولنے دا ہم کائل نہیں جب موچ کھولنے ہوں کیپسل جو کیوں مسئلے بھی کچھ کیپسل دنے اندھرے رہنا چاہی دا ایک میں تن دس آن کسے ایسے تے درود جاندہ ہی نہیں جڑا درود جائے تھے لوگوں نون گیا ہو مولا بیٹھا صدقہ جاندہ اللہ فرما دا تسی دنیں بھیجو رات رو بھیجو دنیں ایک بجے رات ایک بجے دنیں دو بجے رات دو بجے تیر دن بجے رات دن بجے تُو لیٹیا لیٹیا کروٹ بٹھل کے آن اللہمہ سلی اللہ محمدین وآل محمدین پلیٹوں ہو سکنے وہر میں بھاگتا جدو تیرا درود جائے گا جانگے انہوں بھاگو مولاد وانو جزائے خیر دے اللہ فرما دا تُو ہڑا کامینہ تسلیم کرنا جو میں تسلیم کرندا کیا بات ہے حق ہے میرے کامینہ نو پاک رکھنا جو میں پاک رکھندا حق ہے سار اٹھائے جائے او کنی جو کہیں دے او کنی جو کہیں میرا خیال ہے کہ گان لیتا سواد دی اللہ فرمایا تُو سا مننہ ہونے جننے جو کہے تُس ہی ہو میں پاک ہونجے رکھانگا جننے جو کہا میں تُو سا مننہ ہے جننے جو کہے تُس ہی ہو مننہ ہونج جمیں منندا حق ہے تے میں پاک رکھانگا جنے پاک رکھندا حق ہے ازا مطلب جنہ تھی اللہ گارنے کر رہا اہل بیعت اے پاک نے بولو جی پاک نے کی دے اہلِ بیت کی دے اہلِ بیت نبی دے شیعر وہ توٹی نبی جنہا کرنا نبی پاک میں نالھ لیا گیا ہیں سارے آ گفر کی دے اہلِ بیت نبی دے اہلِ بیت ہون سواد لینہ جائے لوگ rigor gegangen اہلِ بیت تے ویچی صحابہ اکرام نے اہلِ بیت تے ویچی عزواجِ رسول نے اہلِ بیت تے ویچی سارے کاروالے نے یہ تو کارووارے نہیں تکارووارے کارووارے نہیں تک سارے کارووارے نہیں ایک گال دی میں نو سمجھ نہیں ہوں بیا آجا نو بیا تک بندے کپڑے بنان دے نی رشتے دارا بیٹی ہویا بیٹا بیا یا آفت لوگ کپڑے بنان دے آفر انا بی بیاں دا جدا میں نو سوا دن دا تو اڈا میں نو پتا کوئی نی جڑیاں دیا نے احرام کرو او دا بندہ ہی نی تو سا گوار نہیں فرمایا او دا بی بیاں نو پتا کپڑے کدے بنان دے نی کدے بنان دے نے ویسے کپڑے بنان گیا ہم دنے کاروارے نہیں آجے پہن گا نہیں جی لوگ اندنے اودا تار لو اودا بھی بنان دے اودا بھی بنان دے اودا بھی بنان دے اے سانی بی بین لوگ ساتھ کے پوشتے نے پھوپی کبھی کدہ کدہ بند دے کدہ کدہ بند ہے تتہائنا نتا سنگی دے بزد نا کرائی مدھے بندہ ہوئے تیسے دیئے ہی نا تو کوئی بچوں کوندہ نا ہودا 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 نہیں بندہ ہودا نہیں بندہ تینوں پتہ نا کاروالیاں چو کدے کدے کپڑے بندے نہیں اللہ نہیں پتہ کدے کدے بندے مولا بہتا ہم جزائیں کھار دے گے سارے ہندے کپڑے تیرے کارج نہیں بندے یہ دا مطلب ہے کدے کدے بندے نہیں وہ میں دا سمجھے اللہ فرمان دا ہے اس کارج پاک کاندے بندے جو تاہر اکم تطہیرہ جنہوں اسا پاک رکھے آجڑے بندے سانو آن دینے پہ تسی ازواج رسول نو اہل بیعت شامل نہیں کر دے صحابہ اکرام نو اہل بیعت شامل نہیں کر دے وہ بھی کر دے بندے سانو رشتہ دار ساری اہل بیعت اندینے سارے کاردے بندے اندینے کر دے تسی کی تو وہی تھے مو کہاں پہلا پہ یہ جے اہل بیعت نبی پاک دے تے جے رشتہ دار ہوں دے نبی پاک دے توں سارے رشتہ دارا نو اجے چھڑے سارے رشتہ دار بمہ مولا علی بمہ حسن بمہ حسین مولا بمہ بی بی پاک نبی دیا چار بیٹیاں تو بھی ذرا کھلو جا نبی دے سورے سارے ذرا ٹھہر لیا انہ سارے رشتہ دارا نو ذرا چھڑے ویسے رشتہ دار تھے تو انہوں پتہ ہے بی بی ایک کو وی تے نہیں موک دے مولا سرکار دیاں دیکھو رہے نو گیارہ تیرہ انہیں ازواج ہونتے تو انہوں پتہ پھر ظاہرے رشتہ داری تھے بہت پھیلی یہ نہیں میرا خیال دیکھے لکھلو جا تینوں پتہ ہے بیسا مولا حسن دی گھل کرنی ہے مولا حسن دی کرنی ہے سانو ہی پتہ ہے تُو کدھی کرنی ہے تُو جنہا دے کپڑے بنانے نے آنو پتہ ہے جنہا دیسی سامنے باندے نے سانو پتہ ہے میرا حال آجے کھلو جائی ہے جے آ لے تیو بھی مصطفیٰ دی تیجے بیویاں نے تیو بھی مصطفیٰ دی تیجے رشتہ دار نے وہ بھی مصطفیٰ دے لے وی نیادی گالے گسا نہ کریں ویسے تیسی تقریر کر دے یہ ترسلے کومنٹس اچھ پتہ نہیں بند کی کی داند ہے او گل بکھری ہے اے قرآن تا میرا آتھی ایدر تایدر توں رکھ تُو ایک کو گل میرے پانے کا نبی دے ارشتہ داراں چھٹ تُو نبی نوی پاک مان جا صدقے والے محرد میں کی عرض کیتا ہے قیام نے توجہوں گھٹ گیتی ہے میں بیان نا لوگ کھٹ گئے نبی تا پاک نے نبی پاک ایڈیاں بی بیاں کلمہ پڑھ دی ہیں نا مردے تے دوارے بہ گئے او دے ویچھوں نا دی موسیقی ٹھیک نہیں ہوں دی جو ویچھ پاک نہ پانتا حالانکہ لا الہ ایداللہ محمد الرسول اللہ نا او پھر لے جانتی ہیں لا ساریاں رڑھ کے معافی دے آجے بیچھوں میرے کو بھی لگ گئی ہے سور لا الہ اللہ محمد پاک آلانکہ پاک بیچ ہے نہیں لیکن انہوں نے دی موسیقی او لے او تال ٹھیک نہیں رہی دی جتوں تا کہنا لا الہ اللہ محمد پاک محمد پاک تیرے رہے تھے بی بیاں دی موسیقی جب چنگی ہے جڑیاں پاک دے من گئی ہیں صدقے بھئی صدقے ہر سرکار میں اہل بیت نگل نہیں کر رہے میں معصومین تا کہونا چاہنا کوئی شابانوالی آل تا کہونا چاہنا میں نو پتہ یکم نو کیری اس لی آئی یہ تین نو کیری آئی یہ چار نو کیری آئی یہ سات نو کیری آئی یہ بارہ نو کیری آئی یہ پندرہ نو انہ تک ہی آمانگا پہلے من ہاں نبی پاک نے نا نبی پاک نے اللہ دیا بندے جڑے بندے ہونتا کہ نبی نو یتاہرہ کم تطہیرہ نہیں من سکے اور شبر نو کی مننگے شبیر نو کی مننگے مولا علی تا زہرہ نو کی مننگے کیا پوری دنیا نبی نو پاک مننے ہیں نہیں مننے ہیں میرا دعویٰ ایسا مننے ہیں میں پھر کہہ رہے ہیں میرا دعویٰ کی بلا ایسا مننے ہیں یہ جو پاک مننے ہیں اے بچے چھوٹے آپ پر سکرنا کرتے ہیں انہوں دا تیان نہیں اٹھا نہیں ماں نہیں تھے بھائے نے ایتھو اٹھا کے لے جا ایک بچے نے زمانہ دے کے کھڑنے اور اٹھے لے جا انہوں قرآن سامنے رکھ قابضی کا سامنے دے انہوں فرود سامنے رکھ یکے کھلونے سامنے رکھ انہوں پوری طرح متمن کر کے انہوں منوا دے ساڑھے بچے نو کہ نبی ناپریشن ہویا سی بل کیا بات ہے منوا دے میں نہ ساڑھا بچہ نہ مفتی ہے نہ قاضی ہے نہ حافظ قرآن ہے نہ شیخ الحدیث ہے ایک بچہ چھوٹا انواہ پہ بچہ نبی پاکدہ ناپریشن جبریل کیتا سی ایک ایک کا کہا دے باستے انہوں دسی پھر چلیں تلیاں کتاب میں جا لکھے ہیں کہ نبی پاکدہ سینہ چاک کیتا چار واری حضرت حلیمہ کڑو کھوک ایک واری حضرت عبو طالب کھوک دجی واری ترجی واری میراج اچھے تچھوٹھی واری جتو قرآن نازل ہوئے ہیں جبریل کردہ کیسی حضرت عبو لیجن دا سی ایتو سینہ چاک کردہ سی ایتو کھولدہ سی بچو دل کڑدہ سی دل کڑ کے انہوں آب زمزم نال تونتا سی تونتا سی جے تے بچیا شینہ دا آہ تے جے ماں کرما والی نے مونہ نے اتھے بھائے ہیں وہ تینوں اتھے ہی روک کے پچھے گا ہے موڑوی ای نبی تا دل بھی تونتا ہو جانتا سی موڑا ای کائنات واری جزائے خیر دے میں نبی تا دل بھی تونتا ہو جانتا سی تونتا ری شائع اون تھی ہے جدہ رچ کوئی شائع ایسی لگ جائے یعنی ٹھیک نہ ہوئے ٹھیک نہ ہوئے تیریاں کتاب اچھ لکھے ہیں نعوذ باللہ من صالح نعوذ باللہ نعوذ باللہ من صالح کہ نبی پاک دے دل بھی شیطان عملہ کردہ سی تو کارا جائے داگ بج پہ جانتا سی وہ جبریل کھول کے دے تونتا سی جبریل بولو بولو پہلی گلت مجری کرنے گا وہ تیرے حواس اڑا دے گی ایدہ مطلب ہے اللہ نے جتھے قرآن رکھنا سی تیرے خیال دے مطابق انہوں کئی واری توانتا کئی واری توانتا کئی واری توانتا سی یہ نبی دے دل تے قرآن رکھنا ہوگی تیرے نظر چلنا کئی واری توانتا ہے ابو طالب دی چوڑی چی محمد رکھن گیا ایک واری بھی نہیں توانتا جبریل آ جاندہ نا کم کم گوت ساف کر جاندہ جی مولا توانو جزائی فیر رکھتا تھا اچھا لوگاں دے بڑے بڑے عالم بھی چار پریشر من گیا نہیں جساڑا بولو بولو جساڑا بچا نہیں مندہ ہے اندر نبی دا دل نہ پاک ہو ہی نہیں سکتا تھا جبریل پاک دینے کرنا سی پھر کمانے ہوئے ساڑھے بچے کیوں نہیں مندے ایدہ مطلب ہے انہوں دے نیجو تاہیرہ قوم تتہیرہ ایدہ مطلب ہے تیرے حافظ بھی قرآن تے ہونا اعتبار نہیں کیتا جنہیں ساڑھے گڑھیاں چار دانے کر گیا ایک گڑھیاں چار دانے بچے آنے نبی دا دل پاک نہ پاک ہو ہی نہیں سکتا اگروں پھر بڑے بڑے اوترے بندے نے وہ پھر سمجھ دینے پہ جب پاک کروانا ہے کسی ایسی شہر نل کرواؤ تاکہ بندے مانے جانے ساتھ دالو بندے نوا کھنا آبے زمزم نل تواندازی اللہ دیا بندے ہاتھ شاوکت بسوک نل توہی ہے یا کیپری نل توہی ہے تواندے دے آئی نیجو تو آبے زمزم نل پہ تواندازی ہے پھر نبی دا دل پھر بھی تواندازی ہے پھر بھی تواندازی ہے جن نے تواندے قائل نے وہ سارے بہت اچھے مسلمان نے تجڑے نپاکی مندے ہی نہیں وہ کافل جڑے نوزوانوں نبی دے دلنوں نپاک مندے ہی نہیں اسیانیا پلیندی آنکومو رجسا اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے رجس کو دور رکھا اور ایسے پاک رکھا جیسے پاک رکھنے کا مہرنہ رلو جی یہ دا مطلب ہے اللہ نے ارادہ کیتا ہے اللہ نے ارادہ کیتا ہے تو اڑے نڑے میں رجس کیا بات ہے نہیں ہوں دینا اور تھے بندہ کھلا ہار پستاؤلا بندہ اندر نہ آوے تجھے بندہ ہی تھے دو ڈبے لاغے بیٹھا ہوئے تجھے ترہ بار ہی انہیں اتھو ماریا ہوئے تجھے بندہ دو پستاؤلا لے کے اندر بہے جیسے لوکاں انہوں مگرو پھڑنا پہلا انہوں پوچھنے پھائی جی بوٹی پیتی ہے جی بووے کہ توں کھلو تا ادھرتی ہوں تجھے بووے چھو مہتی در سکے میں نا مسانہ دیندہ ڈردہ جی بابا جی میں مسانہ دیندہ چاکنہ میں ایک جیشن پہ پڑھ دا ہوں تا میں اکھیا پی پیغمبر اسلام آدل سان تے شبراتی گل پہ کر دا کہ شب پرات ام المومنین ام المومنین نے نبی پاک دیواری سی تے نبی پاک ادھر گئے سان نبی پاک گئے سان ادھر تشروع تے نبی پاک بستر دے نہ پاک گئے تو پی پی لپن دو روپی بار پی کدر نبی پاک توڑ گئے سارے کران چکے اکھیا کوئی نہ بیکھا تو قبرستان چکے دعا پہ کر دے وہ میرے ویت میں سنانتا تھا میں کہا نبی پاک عدل نہ میں مثال نہ دیں کہ فس جانا میں انہوں کی پتہ اگر کی علاہت میں میں آخر بی تھا میں کہا نبی پاک ایک زوجہ ایک دن جان دے سان دن جان دے اس واسے کے عدل کر دے سان ایسا نہیں ہونا چاہیدہ میں ہاں جی میں اسی کرنے ہوں پہ ایک بی بی اسلام آباد رین دیو دو جی پینڈے جی گوئے تھا دیو پہ دے کوڑے کے بندہ بیٹھا ہونا کہ آج سارا مجموع دے مگر چڑ گیا ہوں دے میرے نلکی کیتا میں ہمیں انہوں کی پیدا ہیتا ہوں کئی باری مثال بھی پوٹھی پیجن دیئے کدھے کدھے فیٹا آجندی میں بندے ارکاں مار دینے کے آگے نو جی انتو سم میربانی فرمانی میں قدرتان تسی ہوں تروازے بیٹھے ہو ایتھے بندہ چیک کر کے آنے دے دو پستاؤل لاکے بندہ اندر بے گئے پورے مجموع دی توجہ ہو ایتھے میں آکھاں ہر بندہ آکھے گا نا یار تیرا تیانکی ترے یار تیرا تیانکی ترے توں ہی چیک کرنا سی توں ہی آکھے سینہ نہیں آئے گا توں ہی آکھے سینہ نہیں آئے گا تے تیرے ہوں یہ پستاؤل اندر آگیا ہے یہ دا مطلب ہے کسور ہو دا تھوڑا ہے پہلہ ہو دا جس اندر آن دیتا ہے انسلٹ ہو دی ہوئی ہے توہین ہو دی ہوئی ہے لوگ اندرے یار تیانکی توں ہی ہوتھا ہی ساں تیرے کو لو توں ہی ہوتھا ہی ساں تیرے کو لو یہ دا مطلب ہے سب تو پہلے توہین ذمہ دار دی اندھی ہے سب کو پہلے توہین ذمہ دار دی اندھی ہے تو وہ نبی پاک دی توہین کردہ کردہ اللہ نے ان یوں بکشیا اللہ فرمادہ میرا ہی رات ہے کہ پلیدی تو انہیں قریب نہ آئے جے اللہ نے انہیں شیطان دا حسان در آگے سی یہ توہین ہے نبوت نہیں توہین ہے توہین ہے توہین ہے کیا بات ہے مولا جی توہلو جزائی خیردہ سرکار دے دل میں شکریہ جی مہربان آن کوم اور رجزہ توہین میرے پلیدی آئے گی نہیں میں ارادہ کیتا ہے کیسے ارادہ کیتا جی اللہ نے ہون میرا خیال ہے کہ شروع کریے فرجیشن تمہید ہوگئی کافی کنی تمہید ہوئی تھتی منٹ یہ کہ پڑھنا کنی ساملہ آنے اللہ فرمادہ ہے رجز توہین کو نہ دور ہے یہ دا مطلب ہے اہلِ بیتوں نے جنا کن رجز ہے دور ہے اہلِ بیت نے مصطفیٰ دے تو رشتے دار باد جگنی پہلا من ہر عیب نبی تو دور ہے ہر کمی نبی تو دور ہے ہر کمی نبی تو دور ہے ہر کمی ہر عیب ہر پلی دی ہر رجز نبی تو دور ہے کنہ دور ہے اب بچے انڈھڑا گیند انواگ سوٹ اینج کر کے اے بار بھی کرائے تو رکشے تک جائے گا انہیں جانے اے جوان بیٹھے لیں انہوں کے سینواب اے سوٹنگت دل کرتے گھڑی پار کر جائے اے دا مطلب ہے کوئی کسے سین کو نہیں دور رکھتا ہے جنہیں جو گئے بھائی سبحانہ کوئی کسے سین کو اپنی قوت رہا اے دور سٹ دے اے جنہیں جو گئے لہوئی اللہ نے ان اکڑوں پلی دی نو دور رکھے اے 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 دور رکھے جنہیں جو گئے اے تے نو پتہ ہی کوئی نہیں کہ اللہ کنے جو گئے میں تے نو مثال ہی دے سکنا اللہ جیسا تھے کوئی نہیں میں تے نو ایک مثال دے نا کائنات تے ایک کیج دے متعلق اسے لکھے قوت پروردگار شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار اے دا مطلب ہے معرفت خدا کے لیے علی کو جاننا ضروری ہے معرفت تحید کے لیے علی کو جاننا ضروری ہے تے نو علی دی قوت دا اندازہ کچھ لگے گا تو پھر تے نو پتہ لگے گا او اللہ کیسا ہے جدہ اے علی مجاند لو جنہ بری اللہ نے انہ کوئی رجسنو دور رکھے ہیں ہونہ جو جی لب لنے ہیں جڑے اہلِ بیعت آئیونہ دے جشن ہیں جڑے اہلِ بیعت ویسے کھوتی لیڑی یاڑا بھی لمحہ پہ آوے نا ریڑی تے کئی بھی لمحہ پہ آجندر دیشن اے آپ پڑھ لے پہ دے کھوتی لیڑی جانتی یو بھی ادکو شاہی کوئی نہ ہوندی اہو تے لمحہ پہ رہنے پتہ ہوندہ کھوتی نہیں بھی کھوتے ہی جانا ہے اے اہو تے لمحہ پہ ہوندی اتنو جاز لگے نا جاز اندروں دے رو دا بھی کرتا ہے شاہوں کے یہ نہ ہو سکتا ہے شاہوں کے ہو سکتا ہے انہوں نے او دی حالتو بیکھو کی اگو پھر پائلٹ واسطے کنی تعلیم چاہی دیئے کنی انجیلین چاہی دیئے کتے ہونا انہوں کوئی پتہ نہیں انہوں صرف شاہوں کے پہ جیوے میں انہوں پہ چلانا کیسے میں میں انہوں چلاوانا اے بڑے بڑے لوگ کانو وڈے شاہوں کے نے اے ڈے ڈے وڈے شاہوں کے نے کہ جیوے ساری زندگی درود پڑھ دے رہنے لوگ کی لمحے پہ کیا دلیں کتے ہونا تے درود دور جائے کوئی اللہ دیا بندیاں کئی شاہوں کیسے ہیں جیوے شاہوں کی رہ جانے ہیں ویسے دلتے کر دے کسے دا بھی دل کچھ بھی کر سکتے ہیں اور دلتے کی یہ کئی ایسے بندے دیاں ٹرالی جو گھنہ کھچ گے مار کھالیں دیں تے پھر بندے پہتے ہیں اے ڈی تین اترے لگی اسی اندر تیرا سوک گیا سی تو گنہ ہی چوپنا سی اوہ اندر یار ہے میں دل ہی کروں اے دل نے بڑے بڑے اتھاما تو بندے مار کو آئیے اے دل کھالوں میں دل کسے دا کردہ ہوئے کہ اہلے بیچ کڑے کڑے شامل ہو جائیں اس گل دیتے ہیں سی ذمہ دار میں میں قرآن دیاں تو ہڑے سامنے جنہیں آیتوں پڑھ لگا پیرا گنے کے دس نائیں ایک دو تین چار لوکو در دی گھنے اے پنجمی آیتیں چار اور پڑھنا چار پڑھاں گا جیتے مکمل ہو گیا جیشن تو ٹھیک ہے ورنہ ایک دو ترہ چار پانچ اور پڑھا چار کو پڑھنے پہلی آیتیں مجیدہ لگیا چھاننی لگن چھاننی نا مطلب ہے اندہ پھر موٹیاں شامل ہوتے رہے جنہیں باریک تھلے کئی باری اینجن کرتے ہیں نا آنیاں پوریاں شامل تھلے نہیں جانتے وہ پھر پہنے سڑیاں یہ دو تفاہ مار دیں جیتے تھلے نگل گیا تو نگل گیا نہ دے تفاہ بھی مارانگا پورا ٹکا کے دسانگا پہ بیچ گیڑے ہوں دے تھلے گیڑے کر دے لگ گیا نہیں بھائی کرنا جنہیں اہلِ بیعت تُو دلچ سوچے نظرہ ذہن چراک صرف تو نہ دیئے ہے کہ ان کو مر ریج سا انہ دے نیڑے ریج سا نہیں ہوں دا انہ دے نیڑے ریج سا نہیں ہوں دا انشاءاللہ چھاننی دے ہوتے اوہی ریج انگے جنہ دے اللہ درود پڑھ میرے مولا دے فضل چھاننی قرآن دے کبھلا اللہ لائیے میں کہے اللہ تو ریج سا دستے سانو صاحب لگ جائے اوہیے دے تو دور ہے 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 اوہ ریج سا کیے پہلی آئے دے چار ریج سا دوسری آئے دے پھر چار ریج سا اگے ایک ریج سا تے آخر تے پھر ایک ریج سا پہلہ میں ریج سا پڑھ لگا ایک گل تیہ ہو گئی ہے جی اسا قانون بنا لے آئے کہ ریج سا اے نہ کھڑو ریج سا اے نہ کھڑو ایک بڑے پرانے آدم نے انہیں تیہ کر دیتی خدا دی قسم کمال کر دیتی نے اوہیے فرمایا گینوں جنہیں گینے جاندے جی کہ اوہیی ریج سہ اینہ تو دوری اوہی ریج سہ اینہ تو دوری اوہ جنہیں فرمایا گینے سا وہا تہر رسات سیرتے گانڈ جی SRN都 dhر اوہی ریج سے واہ واہ بڑی بڑی بات کر دیتی اوہ فرمایا گینے پھر کے زمانے جو بیکھ رہو جی Hateの ری جنہیں تو دوری او ریج سے کیونکہ اللہ ریج س ندنے بعد انہیں اہونی نہیں دندہ جیڑے بندے تھا دیل نہیں نہ کرتا اس خاندانوں منن تھے آہ اوہ ویسے کلاب ہے کہ سوچے کہ میرے اندھے کو ریجسٹ نہیں آہ میں ریجسٹ پڑھ لگا لاؤ جی دوسر تاریخ تے نظر رکھ لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ انوار کا المائدہ آیتہ نمبر نوے اللہ فرمان دا اے صاحب ایمان لوگو جی انمان خمرو والمائسیرو والانسابو والازلامو ریجسان سنو لوگو شراب جوا بوت پرستی یہ سارے ریجس ہیں یہ سارے ریجس ہیں عربت پورے تتحان کر کے ویکھیں بندے بندے نوے نچ شامل نہ کریں ریجسے نہ تو دورے اے دا مطلب شراب پی ریجسے بوت پرستی ہوئی ریجسے جوا بھی ریجسے قرآن دا نائیں جیڑا چھتی سار جوا کھیڑتے آ رہا ہوئے ہو دے ہیں نوے جو نہیں جی تے شراب ہے نا تو ریجسے تیدا مطلب ہے جس زندگی جو کوٹ بھی لائے ہیں وہ کو جو اور ہو سکتے ہیں شراب ریجسے کی بلا جوا ریجسے اگر اللہ فرمائے والانسابو والازلامو اور جو تیر بے پھینک پھینکے تم پتوں کے سامنے جھگ جھگے پھالے نکالتے ہوں موگئی اگر بوت پرستی ریجسے بوت پرستی بوت پرستی اللہ فرماندہ ہے میں ارادتہ کیتا ہے اینہ دے نیڑے ریجسے نہیں آئے گا جے بوت پرستی ریجسے تے تے ہو گیا جو تہرہ کم تطہیرہ اچو او آ سکتے ہیں جس نہ آپ بوت پوجیہ ہوئے نہ جدے ابباجی بوت پوجیہ ہوئے نہ جدے دہائے خیر ہو بیت مقی ایدہ مطلب یتہرہ کم تطہیرہ میں آہی وہ سکتے ہیں جن میں بوت پرستی گا رواج میرا خیال ہے کہ ایک آیت جو چار میں لگا ہے اگلی آیتیں مجیدہ پڑھیں ہیں ایدہ سواد اہور بڑھنے لگا ہے اے سورہ مبارکہ الانعام ہے جی آیتہ نمبر ایک سو پہنی تعلی ہے جی خیال کے کائنات فرمان دیں اِلَّا سُنو اَلَا تَعَائِمِن يَتْعَمُهُ وہ چیزیں بتاؤں جو کھانے کے وقت دھیان میں رکھو کہ یہ چیزیں نہیں کھانی کیڑی کیڑی اللہ فرمدہ اِلَّا اَنْ يَقُونَا مَيْتَتًا مُرْدَار ایک اَوْ تَمًّن مَسْفُوحًا اور اُچھل کے گردن سے نکلنے والا فون دو اَوْ لَحْمَ خِنزیرًا اور خنزیر کا گوشت فَإِنَّهُ رِجِسَن یہ سارے رِجِسَ ہیں اور ایسے جانور رِجِسَ ہیں جن کو زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہ لیا جائے جن کو زبا کرتے وقت اللہ کے نام کے علاوہ غیروں کے نام پہ چٹکا گیتا جائے زبا گیتا جائے بسم اللہ ہے اللہ اکبر بسم اللہ ہے وَبِاللہ ہے وَاللہ اکبر جدہ تے اللہ دا نام لیا جائے گا اوہ حلال ہے دوسرا رِجِسَ ہے ایدھا مطلب تکبیر دا جانور حلال ہے جدہ تے تکبیر ٹھیک نہیں اور رِجِسَ ہے رِجِسَاکھنا جی تانسوا گئے جدہ تے تکبیر ٹھیک نہیں پیری اور رِجِسَ ہے تا رِجِسَ ہے نا تو دور ہے رکھوئی مولوی قرآن تے حتھ اے حضرت ابو تعالی بھل صرف آلوی پکھ دے سا بھائی بہت شکریہ تُسی تلیل تے پہنچے ہوں میں سلام پیش کر رہے ہوں میں نا اللہ برمندہ جس جانور تے تکبیر ٹھیک نہ پھرے اور رِج سے تے رِج سے نہ تو دور ہے کوئی بندہ کیا سکتے ایٹی لمی جیب کٹ سکتے کہ نبی پاک نے زندگی چیسا زبیہ کھاتا ہوئے جنہاں صحیح حلال نہ ہویا ہوئے بھولو بھولو اور یار نبی پاک نے امید کیتے جاندی ہے کہ حضور نے ایسا گوشت کھاتا ہوئے جن تے تکبیر ٹھیک نہ پہی ہوئے اے کتھے تُڑ گیا مولوی جی ایک بندہ کلے کھلو اے کتھے تکبیر ٹھیک نہ پہنڈا سکتے مبات جی کھانے جو پکتا سہی تے نبی کھاندے سان اے حاشم ہوئے نے گوشت بھی بجاتوں موت موت تیار ہوئے نے حضور تبدال مطلب اے جو پکا پکا کے سارے جاننو کھاندے سان اے جننے بچے جو پہ کھاندے نے اے جو پکتے کھاندے نے انہاں بچیا نو قرآن چکھاؤ کسے کتھی پچھیا ہوئے دادے گوشت لیا آنڈا ہوئے تے کسے بچے پچھیا ہوئے دادا جی تکبیر صحیح پہی سری اور یارہ وڈیروں تسی بولو جو پکاندے ہوئے کھاندے نہیں اور تو اڈے تھی اعتبار کردے نہیں اور جو پکاندے ہوئے کھاندے نہیں تو اڈے تھی اعتبار کردے نہیں قرآن میرے ہاتھ دے جی اے تیرے تھی اعتبار کردے جی محمد ابو دانم دے تمہار نبیوں کھاندے سان جو حضرت ابو تعالی پر پکاندے لاؤ جناب علی جناب علی عمران صاحب انہ دا انتظار سی ہو گیا پورا میرے کل دس منٹ باقی نے کنٹے جو دس منٹ دور پڑھن تیسرا ریجس پڑھا جی تیسرا ریجس پڑھن لگا جی بڑا لطف ہے جی خالقے کائنات نے سورہ مبارکہ آراف ہے جی رشاد فرمائے تیسری آیت پڑھ رہے ہیں ریجس لے متعلق سورہ مبارکہ آراف مہربانی اللہ فرمان دا ہے قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُونَ میرا خیال ہے کوئی گارلی کر لیئے آیتاں شاہدہ نہیں بجائے گارلی شاہدہ کر لیئے میرا خیال ہے چلو دو آیتاں سنو مہربانی دو کوئی آیتاں سنو اللہ فرمان دا ہے وَقَالَ قَدْ وَاقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسُونَ حضرتِ حُود علیہ السلام نے اور حضرتِ آدھ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا تحقیق واقع ہو چکا ہے تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے ریجس تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے ریجس واقع ہو چکا ہے میں پورے قرآن پاک دیز ذمہ داری لے کے ہر مکتبہ فکر دی کہہ رہے ہیں اے تھے ریجس دا مانا کسے پلیدی نہیں کیتا عذاب کیتا ریجس دا مانا عذاب اے دا مطلب ہے ریجس دا مانا عذاب ہے تے آنکو مر ریجسہ دا مطلب ہے کہ وہ لوگ وہ ہیں عذاب جن سے کیا بات ہے میں چاند بند ہیں تاکہ بھی گل پہنچا دیں تے کچھ گلہ ایسی ہیں اندھی ہیں اے تھے جنے راگنے وڈے وڈے وہ سارے اندھا سمجھ جدی نہیں ہونٹ heightened کوجی بندے اندھے اندھے انھوں میں ہونٹ eran اے تھے وہ بڑے اچھے بندے اندھے 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 کمال دے سمجھ دے اندھے اندھے Анجا ہونٹ آ فرق گن ہے وہ جنے وڈے اان جہا کھانوڑے کو دو ترح خ项 ملوگ چھ بیٹھے لہن تے کامز کام پڑتا لڑا موت مین ہو جاندہ لے بندے وچھ بریوک بھی یاشا ان دو چار بندیاں تک بھی آئے تو پہنچ گئے وہ اجنام ہی کرن تھے میں انہوں نے انجا نہیں سمجھے گئے تو ساتھ توجہ رکھنی ہے میں بڑی لطیف گال کرنے گا ایک قصہ تک پہنچے ٹھیک ہے نہ پہنچے تو کوئی گال نہیں پھر انشاءاللہ فیرس آئی اللہ فرمند ہے اس نبی نے کہا واقعہ علیکم من ربکم رجسون تم پر رجس واقعہ ہو گیا ہے مطلب کی کہ تم پر عذاب آ گیا ہے رجس دا میں نے عذاب اور انکم اور رجسہ کسے کہتے ہیں جن سے اللہ عذاب کو جن سے اللہ عذاب کو دور رکھے اے قرآنی کارجہ کے آیتوں پڑھنی یعنی میں صرف گن کرنے گا آیتہ نمبر ضرور دا سنا سورہ مبرکہ احضاب ہے جی انتی تو لے کے تری تک دو دو آیتوں پڑھنی یعنی ایک کچھ بی بیاں ہیں سی یعنی جنہوں اللہ فرما رہے ہیں اگر اچھا کام کرو گی تو دورہ ثواب دوں گا اگر برا کام کرو گی تو دورہ عذاب دوں گا جن کو عذاب کے متعلق تنبی کی جائے وہ وہ نہیں ہوتے جو آنکم اور رجسہ ہو بھائی مولا جنہوں اللہ کیا بھائی راضی ہو گیا جنہوں راضی ہنکلپندی لوڑ نہیں چوتھی بہت سوریا چوتھی آیتیں مجیدہ پڑھنا تکوارکول ایجاد سلیم نجی ہون میں پڑھ رہے ہیں سورہ مبارکہ توبہ توبہ بھائی توبہ کی صورت دھنا ہے توبہ پھر توبہ خال کے کائنات رواض فرماتے ہیں فَعَارِزُوا أَنْهُمْ حَبِیبْ ان سے ذرا دور رہنا حَبِیبْ ان سے ذرا دور رہنا ایک اور ترجمہ ہے فَعَارِزُوا أَنْهُمْ مُو پھیر لے ان سے ایتر مو کر دہا کرنے پڑھا ایتر مو کر میں کہا لائے نا نو کیے سارے جہان نو آنا نبی نو بیکھو تو نبی نو کرنا ہے اب اوچھے نا تک کہ جا کے ہدایت کرتا ہے سہینا منے نہ منے ایک ایسے پتبخت میں کہہ رہے ہیں انہیں ان کے مطلعے کہہ رہے ہیں فَعَارِزُوا أَنْهُمْ مُو ہی پھیر لے مو یہ تر کر دہا کر میں کہا اللہ کے کون نے فرمائے اِنَّا هُمْ رِجِسَوْنَ یہ بندے ہی رِجِسَ ہیں کیا بات ہے یہ بندے ہی رِجِسَ تو مو پھیر لے میں رِجِس تیرے نڑے آون ہی نہیں دینا لَو جناب رِجِس تیرے نڑے ہوں تو دو جملے خان کے کہا سورہ مبارکہ توبہ پھیر پڑھ رہا اللہ فرمائے دے کون نے وَأَمَّا لَسِنَا فِي قَلُوبِهُمْ مَرَزُنَ میں کہا اللہ یہ بھی بندے ہی رہی نا کافران نبی نو کرنے اِنَّا لَوْنَا مُو ہی پھیر لے اللہ فرمائے دے یہ وہ ہیں جن کے دلوں میں بیماریاں ہیں جن کے دلوں میں کی بیماریاں نہ نہیں باندے اٹیک ہو گیا نہیں تو اٹیک ہی آلے اللہ انہوں نے موں پہ پھیر دا جائے دل دے مریض نہ پچھل اے بیماری ہو رہے اور بیماری نہ دا سیدھے جاندہ نہیں مہت اللہ فرمائے دا ان کے دلوں کے اندر مرض ہے پھر ہون سوا دا انہوں لگے اللہ فرمائے دا فَزَادَهُمْ فَزَادَهُمْ رِجْسًا الَا رِجْسِهِمْ پہلے ہی اندر رِجْس تھا اللہ نے اور رِجْس دار گیا پہلے ہی ناریاں رِجْس نہ پڑھئیان تھا اللہ نے اور ناریاں رِجْس نہ پڑھ دییا میں کہہ اللہ کون نے فرمائے ماں تو ہم کافرون یہ مر ہی کافر گئے ہیں ان کے دلوں میں بیماریاں ہیں اشرف علی تھانوی تو لے کے مدودی تک علی نگی صاحب تو لے کے تحر قادری تک ایک گل نوویت میں مجرمہ ہر عالم نے لکھے ہے یہ آیت منافقوں کے لئے آئی ہے یہ دا مطلب ہے منافق اسے کہتے ہیں جس میں پہلے بھی رِجْس ہوتا ہے منافق ہوتا ہی رِجْس ہے منافق ہوتا ہی رِجْس ہے اوہ صحابی دی قبر چمہ جس مسجد جکھلو کے نبی نوک ہے یا رسول اللہ فرما بات کر کہنے لگا وہ بندے کیسے ہیں جن کے اندر بیماری ہوتی ہے اور وہ منافق ہوتے ہیں وہ بیماری کیا ہے نبی فرمایا بغزِ علی بن عرید صدقلی صدقلی وہ بیماری ہے بغزِ علی بن عرید ایدہ مطلب ہے میرے بار ایدہ مطلب ہے جتے اندر بیماری ہے حریب بغزِ علی بن عرید جتے تسیرن مہربانی کرو مہربانی آڑ گا پانچ سو فٹ تھلے بوہر ہو گئے جتے تھلے بوکی کھول جائے چوڑیاں ہی کھول جائے اوہ جو ان تھلے رہ گئی ہے اوہ نوہ رسیب آگے کھچے ہو دیکھ کتے کھچے جائے مہربانی کرو بلا وجہ زور نہ لاؤ منافق انہوں ماننی نہیں سا اللہ فرمان دا ہے مجید اس کو ہم نے ان سے دور رکھا ہے اذا مطلب ہے اے رکھ سر کو دور ہے پھر کون نے یتاہی رکھا تتہیرہ ایسے پاک ہیں جیسے پاک رکھنے کا حق ہے ہن ملاد شروع کریے ہی اوہ نا مو ویکھیا میرے نو تو آڈی گا نو شروع کر کے ایک منٹ ہے دو منٹ جی بھی مقارنہ کوئی روڑا ہے دو منٹ باقی نے کھنٹ ہے جو تھوڑ جا منٹ ہوگا ہے خیر ہو جی اینا کول رجس دور ہے اے نی جتاہی رکھوں اے تاہر بھی نے متاہر بھی نے اتہر بھی تاہر بھی متاہر بھی اتہر بھی ہن ملاد نو اندھ نے قرآن دی میں نکسمی گال وڈیاں ہو کے نان تو اندھی نہیں انہ دا آونہ میں پاک ہے کیا بات ہے انہ دا جانہ میں پاک ہے انہ دا آونہ پاک انہ دا جانہ پاک چونکہ جانہ نہیں پڑ رہے ہیں آج آونہ پڑ رہے ہیں اے آئے ہی اور ترہنے میں پیانے آئے ہی اور ترہنے ویسے تینوں پتا تے ہیں اپنا ایک آئد پڑھنا تو گسا نہ کریا جی جتے پڑی پہلا شہو پورے پڑی سی مارکے میں مجمع موتبن کی تھا بڑا کام حراب ہوگی میں کہا اللہ پاک نے سورہ المارک فرمایا ایت مو کلو امرین منہم این یدخلا جنتا نائیمن میرے حبیب یہ بندے جنت کا تمہ کرتے ہیں جو ہم نے نعمتوں والی منائی ہے اے بندے جنتا تمہ کرتے ہیں میں کہا ہی نہ لکیئے اللہ فرما دے ہیں کلہ قدیلینا ترجمہ یہ میں آنکی کریں اللہ فرما دے ہیں بندے تمہ بکر دیں جنتا مہج کارنے ہوں پہا فرمایا کلہ قدیلینا قدیلینا جنت تے اے انہوں انتے جا یہ مو اور برفی انہوں نے معاورہ تو انہوں نے یاد ہے یہ مو اور مسعور کی دا انہوں نے اندازہ اللہ پہ مسرہ دی دا اے مو تے مسرہ دی دا جڑا مو مسرہ دی دا جو گا نہیں ہو جنتا سیب کیوئے یہ مو اور مسرہ دی دا اللہ فرما ہے اے بندے اے ڈی لطیف گارنے کی بلا اللہ فرما ہے یہ جنتا تمہ کر دیں کرنے ہاں سی نہیں کر دیں کرنے ہاں اے بچے پنگوڑیاں پنگوڑیاں کھڑو وے کے تھانے لمک جاندے نہیں تھے اے تھے چونکہ ہوندہ نا ہوندھے لمک جاندے اے اتھے اور شاہ اور اندہ تے نوا کیا سی یہ تو نالنگی ہے انہیں دے وے کے لمک نہ سیاں جو میں پنگوڑین ہوئے ہیں کہ بچے لمک جاندے نہیں کہا اللہ انسانو تانے دے پہلا جنت دے دو دیا نیرہ کیوں پہلا تو سانو پکھایا سونے دیا منییاں پچھے تک یہ وے لے واندے بندے ہورانے جنت غلمانے جنت سراب دیا نیرہ دو دیا نیرہ سہد دیا نیرہ تھنڈے پانی دیا نیرہ بیر بیرہ دے نال کنڈا ہی کوئی نہیں پھر کیلے پھر سیب پھر پجے پرندے ساریاں دے رانہ ڈگڑینیاں ساننا اسی دے انہیں چھو گئے ہی نہیں سان جیڑے چیس انداز دی تو جنت دسی ہے سورہ واقعہ سورہ رحمان تو سورہ محمد پڑھ دی میرے پانی آساریاں موجہ میں پہ دستار ہوتھے گئے سونے دیا منج جیڑی سونے دی منجی جیڑی انہیں ہی ہوئے وہ دی داؤن لیلن دی انہیں دی آساریاں 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 خدا دکھ سونے دیا منجیوں دا ذکر قرآن چھ مجود ہے تے پندیاں کنگن پای انہیں سونے دی اٹھو دکر میں کئی بر یرز کیتی ہے آریاں پہنے ساڑیاں آئی چھے پاندیاں کنگن اوچھے سا بھی پانے نے میں کدھی کہیا نانا ہی بکھڑکا آنگے وہ لے باندے منجیوں نٹھیاں سونے دیا چاندی دیا دھوڑا تکیے لگے کوئی کام نہیں وہ جائے کوئی نہیں پیسے دی لوڑی کوئی نہیں سیب آجے انار اہلو جی شراب جی اہلو دودھ اہلو اب بی بی جی میں آئی جی آب اچھے آج جی میں آیا جی اٹھے ہی ہر شہم آجو تے پیسہ ایک بھی نہ کوئی پیسہ ہی کوئی نہیں میں نے کہا بندہ آندا یار ایڈیاں موجا میں کہا صرف حسنین دی جا گئی ایڈیاں موجا صرف حسنین دی جا گئی اگر جتاہرہ کم تطہیرہ سے انچ ہوئے کہ اللہ فرماتا میں ایڈیاں پاک آنے ایڈی پاک جانت بنائی اے تمہ کر دیں اے میں کہا اللہ پاک یہ کوئی نمازچ کمزوری جا گئی یہ تو میں فیر پڑھنا جو روزہ ٹھیک نہیں رہا تو فیر پڑھنا ساڑھے روزہ بھی تو انہوں پتا ہے انہیں جو گئی انہیں کئی باری میں دست ہے اب سات وزہ روزہ کھلنا ہوئے تچار وزہ مروض بوجھے چپایا ایک بندے نے کسے دی بیل دے روزہ کھول لیا پندرہ منٹ پہلا اور کسے نے بیل آئی سی ازان دی اوزہ کہ اللہ ہوا کوئی کٹ گئے مروض اوزہ کہ جو میں نفون آیا مرے جی ہے روزہ تاکی مولا کا مجزا دی بھی نماز ساڑھی ناکس کی بلا روزہ ساڑھے کسے کم دیں میں کہ اللہ سی تمہ جنت دا کر بیٹھا تیرا قرآن پڑھ گا تے جے تمہوں تھے سمجھنا بھی تمہ کر دیں تے پھر سانگو بھائی تو تہاں تمہ کیتا ہے تے فرما دا تسی کاللہ قدیبی ناو اللہ بیان دا قدیبی کاللہ دا ترجمہ ہرگز ہرگز نہیں یہ دی پنجابی یہی بن دی کی قدیبی ناو جی اللہ گلت سی یہ دی خطرناکے ملادوں نے تے ہی بن دا اللہ فرما دا تسی تے جنت میں کوئی نماز کم سو رہے وہ روزہ حاج اس ہی کچھ کرنے ہوں اس ہی کچھ کرنے ہوں اللہ فرما دا حبیب ان سے کہہ اس جنت کی تمہ یہ کر رہے ہیں اِنَّ خَلَقْنَهُمْ مِمَّا يَعْلَمُمْ یہ جانتے نہیں کہ کس شاہ سے بنے ہیں آخری کا نہیں یہ جانتے نہیں کہ کس شاہ سے بنے ہیں کن قدیبی ناو اسی ککھ بھی نہیں کر سکتے نماز نے دوبارہ پڑھ سکتے ہیں روزہ دوبارہ رکھ سکتے ہیں حاج دوبارہ کر سکتے ہیں اللہ فرما دا پڑھیں کہا دینا ہوں انہوں کیوں سیڑ نہیں باؤ وہ سمچے رہے تھے والد تھوڑیں ٹھونگا مار دوبائے تو جو لکھ نہیں میرے تھے اللہ فرما دا یہ تمہ کر دینے نک ساڑھے بچ کیئے قدیو سننا تے پھر سوچو اکنہ آواز تے لائٹا لگئے ہیں اکنہ آواز تے سہرے لگئے ہیں اکنہ آواز تے جشن ہو رہے ہیں وہ بندے میں دس دن لگا ساڑھے متعلق تے اللہ فرما دا تو سہی تجنت میں سانوں کی ہے اللہ فرما دا انہا خلقناہم ممہ یعلمون تم جانتے نہیں کہ بنے کس شہ سے ہو انہا خلقناہم انسان میں ندفت نمشاجن اور پانی کے گندے ملے جلے قطرے سے بننے والا جنت جانتے نہیں جنت کیا ہے اور بنے کھا دے ناڑو انہا میں نماز دے دوبارہ پڑ سکنا تو ادھا کی کرنا میں اپنی گل پہ کرنا تو سی تھی سارے بارشنل دکھے ہو نا نہیں جسے انہوں کیا ہوا کھانی بتانی کو کیونے پیدا ہوئے ہیں میں تو دی گل کرنا جنہوں اللہ فرما دا میں ندفہ دن نہیں کہ اللہ اسی بنی گئے ہیں تیہا ساں تے مو تے کریمہ شریمہ لاغے ہٹے سونے بڑے ہیں تو تے توں اے گلی ضرور چھینڈ نہیں سکے بڑے کا دے ناڑو میں انہوں نے خصوصی مخاطبہ جنہوں نے مو چھتے ہیں نے تے باما کاری ہیں نہیں کہ اللہ ساڑھا تینے لگ گئے ہیں تو توں اگر گلی بڑی پرانی چھینڈ چھڑی ہے اسی تے اس مو نو یاد نہیں کر دے جنہا پہلا ہوں گا سی کریمہ دو پہلا تو تُو اٹھو دی گل کیتی ہے ندھو دی پیداوارو تُو ہجتے جنت ندھو دی پیداوارو تُس ہیتے جنت میں کہا اللہ تیاں پیڑا بھی قرآن پر دیئے ہیں میری بیٹی قرآن پر دیئے ہیں میری بہن پر دیئے ہیں میری اممہ پر دیئے ہیں تُو ندھو دی گل ضرور کرنی سی فرمائے تیجے تُس ہی آگ کر دیو دسانہ توڑی حقیقت کیا ہے صدقے اب آدھو وہ ہون سوچ کہ جشن کیوں منانے ہیں اسی پلید آئے ہیں پلید نتھوے نڑ بنے ہیں مامی پلید وہ دی نماز ہی نہیں ہوئی پلید نتھوے دی پیداوارا ہزرات اسی اپنے جیسے آدھے جشن نہیں مناندھے مورد ونجزائے خیرتہ کیا بات ہے مورد ونجزائے خیرتہ بھائی کیا بات ہے آباد وشادر آخری حصہ سنو دا میں نو یادت دے یہ مقابی چھتے سردنے آنا بوا جانو چلو کر لو تل تو کر لو کئی دات دیڑوا سے اٹھتے ہیں کئی لتا تھکیوں کیا بیدنے نہیں سہی گلتہ دات دے دیڑوا دات دیں ہونڈیے پہ بندہ کھلو کے آنج کرے آج دوو بیٹھiens اور بندہ کھلو کے آنکے آہاااں گئی کیاں دیں آہاا سارےcription کرو جی مولد ونجزائے خیرتہ فرمائے نہیں کہ آلنہ سانو تمہیں بنایا پلید شائع نہ تھی پھر جنت بھائی ایڈی پاک ایڈی بھاگ اسا کے تمہہ کرنا سی نا کرنا سی نا اللہ فرمائے پھر جانے میں کہا میں ان تبدیل نہیں کر سکتا اپنی خلقت میں آخری گار خلقت میں تبدیل نہیں کر سکتا پڑھیا میں اوہ دے نانی فرمائے پھر بھی جانے تو ان چاہی نہیں چڑھے میں پیانا اللہ فرمائے دتے نور میں کوئی نور پیدا نہیں کرنا نہ دوبارہ تنور ارشتے کھڑنے تو وہ ہی رہنے پھر بھی جانے آجے نہیں سواد آیا وہ امید لگی ہے امید تے سواد لگ دے اللہ فرمائے جانے میں کہا اللہ وہ ڈا رہن دا تو سیان دو تو بنے آنکہ دینا اور میں ہی بنائے نہ جانے میں ہی بنائے جانے میں کہا میں جانگا آئے تیرے عدل تو صدقے اللہ فرمائے دا فلا اکسیمو بے رب المشارقی والمگاربی مجھے رب المشارقی قسم مجھے رب المگارب کی قسم اِنَّا لَقَادِرُونَا ہم ہیں جو خیر کو شر میں شر کو خیر میں بدل ساتھ ہیں ہائے ہائے ہام ہی تو ہائے جو قادر ہیں اور بدل سکتے ہیں میں کیا کی کریں گا اللہ فرمائے دا میں پورا تبر تینو بخانا جیڑے تیرے خلقتی بلیتی رپا کر دے پورا خاندار میں کیا ہوگا ہوں نہیں فرمائے اِنَّا مَا یُریدُ اللَّهُ لَيُّدْهِبَا اَنْكَمُ الرِّسَّةَ آَنَا الْبَائِتِي وَيُتَحِّرَكَامُ ان کا آنا بھی باغ ہے ان کا جانا بھی باغ ہے میں کیا اللہ فرقی پروگرام بنائی فرمایا اِنَّا اللَّهُ حَشْتَرَا مِنَا الْمَوْمَنِينَا اَنْخُسَهُمْ وَا اَمْوَالَهُمْ بِعَنَّلَهُمْ وَرْجَنَّةَ آئے پلیت نطفے سے پیدا ہونے والوں ہم نے اپنی پاک جنت کا پاکوں سے سعودہ کر لیا تھے کیا بات ہے اصلا پاک جنت کا کچھ پاکانا اور سعودہ کی تھے جنت بھی ہر بڑے پاک وہ بھی ہر بڑے پاک انہیں جنت خریدی ہے اصلا جنت ویچی ہے میں کیا اللہ دیکھ ہم خرام کی تے اللہ فرمائے خبردار میں آدھ اللہ میرے مطالعہ کسان دیگال لگ رہی میں کیا جنہیں خریدی ہے جنت ہے جنہیں انہیں ساری خرید لی انہیں ساری کہ میں انفس ہم و اموال ہوں جانہ بھی دیں شڑی ہے مال بھی دیں شڑی ہے کہ انہیں میرے کو جنت خرید لی میں کیا اللہ تو اڑھے گڑھ خریدی ہے تو اڑھنا سوتا تو پھر وہ ہی کر سکتے تو میں کیا مسکینہ وہ کو کیس ریٹ تے دیں گے اللہ فرمائے اے ہی تے سوا دیں مولے لہین دیں گو وڈ دیں آئے 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 صدقے بھائی صدقے مولے لہین دیں گو وڈ دیں گو داتا سب گیا ہو کدھی نہیں ہاں جی اللہ تو ان لے جا کے سب میں گیا ہاں جی ہاں جی مہربان تو ہاں تو میلا شڑے ہی کوڑی اے اتھے دے گاں وکدیاں تو ویج کے لوگ کی اگو ویج دیں گے کسی بندے توہاں دیکھ لہی بکھی اے داتا سب تو کھا ترکڑی رکھے کھلو گیا آو بھی آو نہیں اگو وڈ دیں گے مولے لہین دیں گے اگو وڈ دیں گے مولے لہین دیں گے اگو وڈ دیں گے اے مولوی لینڈ جو گا تو نہیں ترکڑو چوڑی بھی نہیں پیوندی کیا باتیں آخری کھر لگاں گی اے اتھے مکان لگاں اسی داتا سب گئے کئی باری مگان تو انہوں نے سنائیے پاسطار تلہ رہتا سی پاسطار بچے رہ فوت ہو گئے مہاجر پاسطار مہاجر قادر لمبا سی بڑا اہاں کہ جا چھوڑ لائے کیاں کیونکہ تیرا اتھا پڑتا ہے اب بندہ تھڑے دکھلوتا ہی دیکھ رہاں کے اہاں کہ پاسطار توں جا گاں پاسطار نے نجی اہاں جا کر دو دی ایتھے دو بے آتی اہاں جی دو دیا ہے نا ایتھے اہاں کہاں سال ہے اہاں اتھے کھلو ہے نا اہاں تو کہاں ہی دو نہیں سڑتی پہلتی دے گئے میں پا دیتے تو کھلار چھڑنے نا سارے لوگ آتے تو لوگ آنے یہ توانچی دگنے تو سارے بندے ہیں تھے لڑی مارنے ہیں اللہ دے آپ بندے پڑا ہو جائے جنہوں اس نے آنا آکھے نا اتھے کھلو دینا اہاں وہ آنجی ویکھیا پاس تا رہنے تھے واپس آگئے میں نے وہ آگاں دا آپ ہی لیا میں کیوں کوئی گل پیڑی کی تھی ہے نہیں میں نے ہی دیندہ اندھر دیندہ میں تو ہی جاؤں میں پڑا لے گئے میں نے داتا صاحب دوازتے سعید سے کی ہوئے ایڈا سوا تو سگل دے آجے تک میں نے جا دے کہنے لگا میں یار سابی نہیں لیا میں واگتاگ لگا گیا واگتاگ جا گیا اہاں وہ ساکیا وہ ساکیا پڑا کھرو تو میں تیانر بکیا میں تو دے اپے نہ لڑیاں اہاں مولاد بن مجھدائی پہر بے اہاں وہ ساکیا میں شرمندہ ہوندہ پیشاو آگیاں میں تے وہ آنکھے دروں چھوڑ چھنگیں لگتے میں میرا آپاں چھے گا نہیں لگتا اور پتا لگتا ہی اپے نہ لڑے یہ تو پتر کو نہیں مانگیا جاندہ اور سمجھ آئی آلی ہے کہ وہ بھی ہاتھ کے اور ہی کرتے اور سمجھ آئی آلی ہے کہ چھنگیں لگتی ہے میرا آپا چھے گا نہیں